بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ تقسیم کا انتقال کیا ہوتا ہے اگر کسی بندے نے کروانا ہے تو کیسے کروائے جاتا ہے تو آج اس صفحالے سے میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ تقسیم کا انتقال ہوتا کیا ہے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کا انتقال کروانے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے اگر دوسرے فریقین جو ہیں وہ راضی نہ ہوں تو کس طرح سے آپ تقسیم کا انتقال کروا سکتے ہیں تو یہ میں نے سلائیڈز بنائی ہیں سب سے پہلے میرے پاس ہے تقسیم کا انتقال سے کیا بناتے ہیں دوسری سلائیڈ میں میں نے وضاحت کی ہے کہ ایک ہی خاتہ سے مختلف فریقین سے اپنا خاتہ علیدہ کروانے کے لیے ایک انتقال کیا جاتا ہے جس کو تقسیم کا انتقال کہتے ہیں جس سے جو بندہ تقسیم کا انتقال کرواتا ہے اس کا علیدہ سے ایک ہی خاتہ بن جاتا ہے جس میں صرف اس کے مربع اور قلعہ نمبر ظاہر ہو جاتے ہیں اکثر اوقات آپ پٹواری کے پاس گئے ہوں تو آپ اسے جا کے کہتے ہیں کہ یہ یہ میرے قلعہ نمبر ہیں تو وہ آپ کو کہے گا کہ نہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ مشترکہ کھاتا ہے تو مشترکہ کھاتے کو جب تک آپ علیدہ سے جو ہے تقسیم کا انتقال کروا کے اپنی قلعہ بندی نہیں کروا لیتے تو آپ مشترکہ کھاتے میں تمام کھاتے کے جو بھی رکبہ ہے کھاتے میں اس رکبے میں مشترکہ ہی مالک ہیں لیکن قبضہ آپ کا کہیں بھی جگہ پہ ہے وہ علیدہ بات ہے لیکن آپ مشترکہ کھاتے میں مشترکہ ہی مالک ہیں جب آپ تقسیم کا انتقال کروا لیں گے تو پھر آپ جو ہے مشترکہ کھاتے میں سے اپنا علیدہ سے آپ کا کھاتا بن جائے گا اور علیدہ سے آپ کی جو ہے نا وہ پرپرٹی جس کا آپ نے انتقال کروایا ہوگا وہ ہی آپ کے کھاتے میں ظاہر ہوگی جس طرح میں نے بتایا ہے کہ جس میں صرف اس کے مربعہ اور قلعہ نمبر ظاہر ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیا ہے کہ ایک مربعہ نمبر پانچ میں پانچ مالک ہیں ایک مربعہ نمبر ہے اور اس میں پانچ مالک ہیں تقسیم کروانے والا اکتر ہے اس کا ونڈا نمبر ایک قلعہ نمبر ایک تا پانچ ہے تو اس کے ونڈا کی این مطابق علیدہ کھاتا بن جائے گا اب میں نے ایک تھوڑی سی ایکسل کی شیٹ بنائی ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں یہ میرے پاس ایک ریکارڈ ہے پٹواری کے پاس جو ریکارڈ پڑا ہوا ہے خاتہ نمبر ون اور ختونی نمبر اس کے بعد مالکن کے نام ہے اس کے بعد کاشتکار کا نام ہے اس کے بعد مربعہ نمبر ہے قلعہ نمبر رقبہ قسم اور ریمارکس یہ میں نے ایک سکیچ بنایا ہے جس طرح سے ایک اختر علی ظلفکار علی محمد اکرم یہ دیکھے ریکارڈ میں میں نے نا آپ کے سامنے ایک چیز جو ہے وہ ظاہر کی ہے کہ یہاں پہ کاشتکار کا نام ہے اس کے بعد مربعہ نمبر ہے اس کے بعد قلعہ نمبر رقبہ قسم زمین اس کے بعد میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ خاتہ نمبر ایک ہے ایک خاتے میں یہ سارے لوگ مالک ہیں مالک کون کون ہے اختر علی ہے اور اس کے بعد ظلفکار علی ہے اس کے بعد اکرم علی ہے احمد علی ساجد علی پسران ہے نور دین قوم ان کی جو ہے وہ ارائی ہیں ذات ان کی ارائی ہیں اب بات یہ ہے کہ اس بندے کا جو والد تھا نور دین اس کے نام زمین تھی اس کا علیہ دہ سے کھاتا تھا کھاتا نمبر ایک جب اس کے بچوں میں ان کی وراست تقسیم ہوئی ہے تو وہ کھاتا نمبر ایک ہی ہے لیکن انہوں نے کیا کیا کہ ان بندوں کو پانچ پانچ اکر دے دیئے پانچ پانچ اکر دینے کے بعد یہ ان کی خاتونیاں بنا دی خاتونی کیا چیز ہوتی ہے کھاتونی کاشتکار کو ظاہر کرتی ہے جو کھاتا ہوتا ہے وہ مالک کو ظاہر کرتا ہے کھتونیاں دے دی کہ پہلی کھتونی میں جو اکتر علی آگیا ہے یہ ایک طلاع کہ پانچ تک کلہ نمبر ہیں اور اس کے بعد دوسری کھتونی میں جو آگیا وہ ذلفقار علی آگیا وہ تیسری کھتونی میں جو ہے وہ اکرم علی آگیا چوتھی کھتونی میں احمد علی آگیا اور پانچ پہیں کھتونی میں ساجد علی آگیا جب بھی یہ بندہ فرد لے گا فرد میں اس بندے کا یہ نہیں لکھا ہوگا اگر اختر علی فرد لیتا ہے اس کا یہ نہیں لکھا ہوگا کہ اس کے پاس ایک تا پانچ ہے خاتہ نمبر ایک آجائے گا خاتہ نمبر ایک آنے کے بعد اگر فردر اپنی ہی فرد لیتا ہے نام اختر علی آجائے گا لیکن انڈ پہ جو قلعہ اور خسرہ نمبر لکھی ہوگئے ہیں مربع نمبر خسرہ نمبر جو لکھا ہوگا وہ ایک تا لے کے پچی تک آئیں گی کیونکہ یہ مشترکہ والے گا جب تک یہ علیدہ خاتہ نہیں بنوالیتا اگر یہ تقسیم کا انتقال کروالے گا تقسیم کا انتقال کروانے کے بعد اس بندے کا علیدہ سے ایک خاتہ بن جائے گا پوسی بے لائے کہ خاتہ نمبر دو بن جائے گا لیکن خاتہ نمبر دو میں اس کا نام مربہ نمبر پانچ کے ایک تا لے کے پانچ تا کے کڑوں گے اور یہاں پہ اس کا میزان لگ جائے گا اور جب بھی پھر یہ بعد میں فرد لے گا تو اس پہ ظاہر ہوگا کہ یہ بندہ ایک تا لے ہے مربہ نمبر پانچ کے ایک تا لے کے پانچ نمبر کے لاتے کا مالک ہے تو یہ تھی بتانے کی بات کہ خاتہ نمبر کیا ہوتا اور خاتہ نمبر علیدہ کروانے کا کیا مقصد ہے میں نے تھوڑی سے آپ کو تفصیل بتائی ہے اگر آپ کو شاید سمجھ آگئی ہو تو تقسیم کا انتقال ونڈا ونڈا یہ چیز ہے کہ جب تقسیم کا انتقال کروانے کے لیے ہر بندے کے حصے میں جو چیز آ جاتی ہے وہ اس کو اب ونڈا کہلاتا ہے اس کے بعد تقسیم کا انتقال کروانے کا طریقہ کار کیا ہے تقسیم کا انتقال اگر آپ نے کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو ہے اپنی فرد لیں گے اپنی ذاتی ریکارڈ کی اپنے مکمل خاتے کی فرد لیں گے مکمل خاتے کی فرد لینے ماں جو ہے نا جس میں رکبہ وغیرہ ہر چیز درج ہو مکمل خاتے کی فرد لینے کے بعد آپ نے مکمل خاتے کی فرد ماں جو ہے نا آپ نے جو خسرہ گردابری کی نقل لے کے نا جس میں کلہ نمبر و عربانہ پر سارے درجوں وہ لے کے آپ نے وکیل کے پاس چلے جانا ہے فرد لے کے آپ نے وکیل کے پاس چلے جانا ہے پھر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کی گردابری کے مطابق آپ نے بتا دینا ہے کہ یہ والا جو ہے میرا ورنڈا نمبر بنتا ہے جو آپ ورنڈا کروانا چاہ رہے ہیں وکیل جو ہے وہ ریکارڈ کے ان مطابق کیس تیار کر لے گا ریونی کورٹ کے لیے اور تحصیل دار کے ہاں پیش ہو جائے گا پیش ہونے کے بعد جو ہے نا ریونی کورٹ یعنی کہ تحصیل دار صاحب مکمل تفصیل کے ساتھ کیس کی چھانمین کریں گے کیس کی چھانمین کرنے کے بعد تمام اگر وہ کیس ان کی سمائی میں آیا جاتا ہے بلکل ٹھیک بنا ہوا ہے تو پھر تمام فری کین کے نوٹس جاری کر دے گا تحصیل دار صاحب اگر اس کیس میں کسی قسم کی کمی بیشی ہوگی جو ڈاکومنٹ نہیں ہوگا پھر وہ ڈاکومنٹ مکوالیں گے اگر ڈاکومنٹ مکمل ہوں گے تو تمام فری کین کو جو ہے وہ نوٹس جاری کر دیں گے جو اس خاتہ میں شامل ہوں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایک پرتہ نوٹس جاری کر دیا جائے گا اور نوٹس پہ جو ہے ویڈیٹ زائر کی جائے گی کہ اس تاریخ کو آپ کی پیشی ہے آپ ریونی کورٹ حاضر ہوں جیسے ہی وہ حاضر ہوں گے تو ان تمام جو ہے بندوں کو بتا دیا جائے گا یہ بندہ تقسیم کا انتقال کروانا چاہ رہا ہے اور اس نے یہ یہ بندے یہ جو ہے ظاہر کیا ہے کہ یہاں پہ اس کا قبضہ ہے یہاں پہ جو اس کو مطلب کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اکڑ ہیں وہ اس کے پاس ہیں تو اگر تو سارے بندے آ جاتے ہیں تو گوڈ اینڈ ویل اگر سارے بندے نہیں آتے تو پھر دو پرتہ جو ہے وہ نوٹس جاری کیا جائے گا دو پرتہ نوٹس جاری کریا جاتا ہے اگر دو پرتہ نوٹس میں بھی تمام فریقین جو ہے وہ حاضر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد ایک پھر نوٹس جاری کیا جاتا ہے سہ پرتہ نوٹس سہ پرتہ نوٹس جو ہے جاری کیا جاتا ہے جس میں اگر تمام فریقین حاضر ہو جائیں تو گوڈ اینڈ ویل اگر نہیں ہوتے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا اخبار اشتیار دیا جاتا ہے سہ پرتہ نوٹس جاری ہونے کے بعد بھی اگر کوئی فریق مس ہو جاتا ہے حاضر نہیں ہوتا تو پھر اخبار اشتیار دیا جاتا ہے اس پہ دن مینشن کیا جاتے ہیں اتنے دنوں میں جو بندہ اس تقسیم کے انتقال کے خلاف ہے اگر کوئی فریق ہے جو نہیں کروانا چاہتا تو وہ ریمنی کوٹ کو رجوع کر سکتا ہے اگر اخبار اشتیار میں بھی نہیں بندہ آتا ہے تو پھر ریمنی کوٹ وہ یک طرف فیصلہ لے کر ونڈے مظہور کر دیتے ہیں ریمنی کوٹ ونڈے کا فیصلہ لکھ دیتا ہے اور پٹواری تقسیم کا انتقال درج کر دیتا ہے اور ریمنی افسر انتقال منظور کر دیتا ہے تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو جس میں میں نے آپ کو تھوڑی سی بتایا کہ کس طرح سے آپ نے تقسیم کا انتقال کروانا ہے اور تقسیم کا انتقال کروانے کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے باقی اگر آپ کریں گے اس میں تھوڑی سی کمی بیشی ہو سکتی ہے مجھے بتانے میں بھی کوئی چیز میں مس کر گیا ہوں لیکن میں نے میکسیمم چیزیں جو ہے وہ کور آپ کو کر دی ہیں تو انشاءاللہ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ قائلی تنزیل سویل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ بیلا آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید اچھے اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں اور اپنے بھائی تنزیل سویل کو اجازت دیں اور کہ اللہ حافظ اپنی دعاوں میں بہت سارا یاد رکھئے گا اور اپنے